مووی کے سٹارٹنگ ایک زو سے ہوتی ہے جہاں پر ترہاں ترہاں کی جانور ہیں ہیں تو وہ جانور بہت کیوٹ لیکن انسان ان سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ وائلڈ جانور بھی ہیں یعنی جنگلی جانور جو انسانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جیسے کہ سنیک، مکڑی، کیکڑا اور کرکٹ وغیرہ یہاں زو کے ہی ایک کیبن میں ہمیں یہ چار اینیملز دکھایا جاتے ہیں یعنی فیمل سنیک، ایک لیزرڈ، ایک کراب اور ایک سپائیڈر یہ چاروں آپ اس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ لوگ انہیں پسند کریں جیسے وہ باقی جانوروں کو کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے وہیں پر ہمیں ایک کوالا کی لائف گوریش دیکھنے کو بھی ملتی ہے دکھایا جاتا ہے کہ زو میں کوالا سب کا فیوریٹ اینیمل ہے نہ زیادہ فیوریٹ کے چوب اس گھنٹے اس کو لائف دکھایا جاتا ہے اسے لوگ پریٹی بوئی کہتے ہیں اور دور اس کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی بنائی گئی ہے جس کو یوز کرتے ہوئے لوگ اسے چوب اس گھنٹے دیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی لائف کہ وہ کیا کر رہا ہے سارے جانور یعنی یہ چاروں کے چاروں جانور آپ اس میں باتیں کر کے اس چیز کا دکھ کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان چاروں کا شو ہونے والا اور آج شو میں سنیک کا پہلا دن ہے تو وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ان سب کو اوڈینس کے سامنے کیا چاہتا ہے تو جو وہاں پہ شو ان چارج ہوتا ہے یا انیملز کا کیر ٹیکر ہوتا ہے وہ ان سب جانوروں سے اوڈینس کو کافی بری طریقے سے انٹروڈیوز کرواتا ہے کہ سارے جانور بہت خطرناک ہیں اور ان سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے تو بچ کر رہیے گا تو جب سنیک پفارمنس کر رہی ہوتی ہے تو بچے اور بڑے سارے ہی سے ڈرنے ل سکتے ہیں اور یہ کافی اداس ہو جاتی ہے وہیں پر ایک روکوڈائل بھی ہوتا ہے وہ سنیک کو سمجھانے لگتی ہے کہ پریشان نہ ہو لوگ ہمیں ایسا ہی سمجھتے ہیں بلکہ تم اس چیز سے خوش ہو کہ لوگ تم سے ڈرتے ہیں تم انہیں کنٹرول کر سکتی ہو وہ تمہیں دیکھ کر بھاگیں گے اور تم ان کے پیچھے پیچھے بھاگ سکتی ہو اب یہاں سارے جانور جب دیکھتے ہیں کہ سنیک کافی اداس ہے کیونکہ اسے اس بیہیوئر کی عادت نہیں تھی تو اسے کنزول کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں سنیک پریشان نہ ہو دیکھو ہمارے پاس کتنی خوبیاں ہیں ہم پتہ نہیں کیسے کیسے کرتب کر سکتے ہیں جو کہ باقی جانور نہیں کر سکتے اور تم تمہاری آواز بھی تو اتنی اچھی ہے چلو ہمیں کوئی گانہ سناؤ اب ان کو گانہ سنانے لگتی ہے وہی گانہ جو اس کی ماں اسے سوتے ہوئے سناتی تھی اس کے بعد سب لوگ بتانے لگتے ہیں کہ وہ کہاں کہاں سے آئے ہیں اور اپنے گھر کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں تو سنیک ان سے کہتی ہے کبھی تم لوگ ان پہاڑیوں کی طرف بھی جانا جہاں سے میں آئی ہوں وہ جگہ بہت خوبصورت ہے اب اس کے بعد اگلے دن ان سب کا دوبارہ سے شو ہوتا ہے اب کی بار بھی سارے لوگ ان چانور کو دیکھ کے ڈر رہے تھے اب یہاں پہ شو ان چارج کا بیٹا غلطی سے پانی میں گر جاتا ہے جیسے لوگ اسے بچانے دھوڑتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کروکوٹائل اس کی طرف پڑھ رہی ہے وہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ کروکوٹائل اس بچے کو کھانے چاہ رہی ہے تو وہ لوگ اس کے گلے میں رسی ڈال گئ اسے کھینچنے لگتے ہیں جبکہ کروکوٹائل تو اس بچے کو بچانا چاہتی تھی تو وہ تیزی سے اس کی طرف پڑھ کے اس بچے کو پانی سے باہر اچھال دیتی ہے پر ابھی بھی سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اگر ہم بچے کو پڑھ نہ کھینچتے تو کروکوٹائل تو اسے کھا جاتی تو اس لیے اب کروکوٹائل کو ایک پنچرے میں بند کر کے زو سے باہر کہیں اور شفٹ کرنے کا سوچا جاتا ہے کروکوٹائل بہت اداس ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسا نہیں سوچ رہی تھی جیسا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس نے تو کبھی کسی انسان کو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں تھا اس کے ساتھی بھی یہاں کافی اداس تھے سارے جانور اس کی آدمی رونے لگتے ہیں سنیک تو سب سے زیادہ اداس ہوتی ہے کیونکہ ایک کروکوٹائل ہی تو تھی جو سنیک کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے رہتی تھی اب یہاں پہ سنیک ان باقی سارے جانوروں سے کہتی ہے آخر کب تک ہم کہت رہیں گے کیا ہم اپنے گھر واپس جا سکتے ہیں جہاں سے یہ ہمیں پکڑ کلائے ہیں تو سارے کہتے ہیں اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو پھر دیکھنا کہ ہمارے ساتھ ہوتا کیا تو سنیک کہتی ہے کہ ہم ڈرٹر کی اپنی زندگیوں گزارتیں گے ہم وہاں جائیں گے اور اب یہ لوگ جیسے تیسے کر کے وہاں سے آزاد ہوتے ہیں اور باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان خوبصورت پہاڑیوں تک جا سکیں جہاں یہ سارے رہا کرتے تھے اب جب وہ لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہی کوالہ دیکھتا ہے یعنی پریٹی ب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو ان سے پوچھتا ہے ارے تم لوگ یہاں سے کہاں جا رہے ہو تو وہ جانور اسے بتانے لگتے ہیں ہم یہاں سے نکل رہے ہیں تو کوالہ سنیک سے کہتا ہے تم بھی تم تو اتنی پیاری ہو تم اگر جاؤ گی تو تمہیں دیکھ کے لوگ پھر سے پکڑ لیں گے تو تمہارے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب سنیک اسے جا کے چپ کروانے لگتی ہے کیونکہ کوالہ شور مچانے لگتا ہے اور تب بھی پیچھے سے ایک ریپ اسے کاٹتا ہے تو وہ بھی ہوش ہو جاتا ہے اب سنیک اسے بھی اپنے اوپر بٹھا کے آگے جانے لگتی ہے کہ کوالہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی قید کی زندگی گزار رہا ہے حالانکہ اتنا خوبصورت ہے اسے بھی آزاد ہونا چاہیے اب جب وہ لوگ آگے جاتے ہیں تو آگے ندی ہوتی ہے اور ندی کے اس پار شہر ہوتا ہے پہلے انہیں لگ رہا تھا کہ وہ بیلڈنگ پہاڑ ہے لیکن جیسے ہی چاند کی روشنی اس بیلڈنگ پہ پڑتی ہے تو انہیں پتہ چل چاہتا ہے کہ یہ بیلڈنگ کوئی پہاڑی نہیں تھی اب سنیک بتانے لگتی ہے کہ ان سب کا گھر اسی شہر اسی بیلڈنگ کے پیچھے ہے تو اب انہیں ندی تیر کے جانا تھا ندی کو پار کرنا تھا اب ان میں سے کسی کو بھی تیرنا نہیں آتا تھا تو انہیں ایک نیسٹ ملتا ہے یعنی ایک خونسلا اب وہ سارے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں سے اندر نکال کے پھینکتے جاتے ہیں تاکہ نیسٹ آفزن زیادہ نہ ہو جیسے وہ ندی کے تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک شارک ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے پر وہ پریشارٹ نہیں ہ ہوتی بلکہ وہ بھی انجامڈروں کو سمجھتی تھی کہ ان کے ساتھ سلم ہے تو ان کی حلب کرتی ہے اور وہ نیسٹ اپنے سر کے اوپر رکھے انہیں ندی پار کروا دیتی ہے ہم جب سب یہ لوگ شہر کی طرف پہنچتے ہیں تو کوالا ان سے کہتا ہے ارے میری بیوٹی خراب ہو گئی مجھ پہ ڈس پڑ گی میں پانی میں تہرہ تو مجھے سیلون جانا ہوگا اپنی بیوٹی دوبارہ سلانے کیلئے کیونکہ کوالا کو عادت تھی ہر ٹائم سوٹیٹ بوٹیٹ رہنے کی یعنی کوئی اس کے ناخن تراشت رہا ہوتا تھا تو کوئی اس کے بال ٹرم کر رہا ہوتا تھا اب جیسی واقع پڑھنے لگتا ہے تو نوٹ کرتا ہے کہ لوگ اسے پہلے کی طرح پسند کرنے کی بچائے اسے ڈر رہے ہیں اور اسے بھاگ رہے ہیں تب ہی اس کے نظر ایک پوسٹر پر پڑھتی ہے جس پر لکھا ہوتا ہے واند ایکسٹریملی ڈینجرس اینیملز ڈیڈ اور ایلائیف یعنی کہ ادھر کچھ اینیملز کے پکچر بنی ہوتی ہے کہ ہمیں چ لیزرڈ، سپائیڈر، کراب اور سنیک ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہی کوالا بھی کیونکہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس کوالا کو سامپ نے ڈسٹ لیا ہے تو اب یہ پوئیسنس ہو چکا ہے تو اس سے دور ہی رہا جائے اب ادھر جب چارو چانور ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کوالا بھی ان کے طرف بھاگتے ہوئے آتا ہے وہ سنیک کے ساتھ چپک جاتا ہے کیونکہ وہ کافی ڈرہ ہوا تھا ان کے پیچھے پولیس بھی لگی ہوئی تھی تو وہ نے پکڑنے کے لیے ان کے اوپر کپ لوگوں کی مدد کرتی ہے جنہیں لوگ پسند نہیں کرتے اور اگر کبھی بھی انہیں کوئی ضرورت ہو تو ایک سیکرٹ کوٹ پول سکتے ہیں اب یہاں پہ سنیک وہی سیکرٹ کوٹ پول دیتی ہے اور وہ لوگ خائب ہو جاتے ہیں وہ لوگ ایک ٹنل میں پہن جاتے ہیں جہاں پہ سپائیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں پانی میں سے پہتے ہوئے باہر آ جاتے ہیں پر انہیں اسے شو انچارج کا بیٹا دیکھ لیتا ہے پر وہ فوراں سے ایک عورت کے سر پہ چلے جاتے ہیں اور ایسے شو کرتے ہیں ج ایسے اس عورت نے کیپ پہنڈ رکھی ہو تو لوگ ان کو ڈھونڈ نہیں پاتے تب ہی پریٹی بوائی یعنی کوالا خبروں میں دیکھتا ہے کہ اس کے چکہ کسی اور نے لے لی ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کوالا مارا گیا ہے تو یہ دیکھے کوالا کو غصہ آنے لگتا ہے اب ادھر شو انچارج کا بیٹا انہیں پھر سے دیکھ لیتا ہے اور اپنے فاتح کو بتاتا ہے اب وہ شو انچارج ان کی طرف بے ہوش کرنے والا انجیکشن پھینکتا ہے پر وہ کسی آدمی کو لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش سارے جانور ایک سکول میں پہنچ جاتے ہیں اور اب سکول بیس کے اوپر ہوتے ہیں اور ابھی بھی شو انچارج اور اس کا بیٹا ان کا پیچھا ہی کر رہے تھے اور انہیں اس انجیکشن سے شوٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے یہاں کوالا دوبارہ سے بھی ہوش پڑا تھا کیونکہ وہ ان کے ساتھ جانے سے منع کر رہا تھا تو کھراب نے اسے پھر سے بھی ہوش کر دیا تھا اب یہاں پر یہ جانورٹ کے سکول بیس کے اندر چلے جاتے ہیں تو وہ لڑکی جس نے ان کو پہلی بار دیکھا تھا یعنی س سب جانورٹ کو اپنے بیگ میں چھپا لے دی ہے اور صحیح وقت آنے پر وہ ان سب جانورٹ کو آزاد بکر دیتی ہے تو یہاں سنیک کو وہ لڑکی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس نے پہلی بار کوئی اچھا انسان دیکھا تھا جس نے ان کی مدد کی ہو تو وہ اسے اپنی ٹیل سے تھانکس کہہ کے چلے جاتی ہے اب جہاں پر یہ پانچوں کے پانچوں جانورٹ ہوتے ہیں تو شو انچارج پر انہیں بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے اور سنیک پر حملہ کرتے ہوئے اسے وہ ب کرٹ پاسفرٹ بول دیتا ہے جس کے بعد کچھ بندر آکے ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور وہ شو انچارج وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب وہ بندر ان اینملز کو ایک کیف میں لے کے آتے ہیں جہاں وہ ان سے کہتے ہیں کہ یہاں کے بیٹس تمہیں راستہ دکھائیں گے اور تمہارے گھر تک پہنچ جائیں گے اب ایسا ہی ہوتا ہے وہ انہیں راستے میں گائٹ کرتے ہیں اور یہ اپنا سفر شروع کرتے ہیں اب انہیں سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے اور پھر دن بھی کوالا کو وہاں جنگل میں اپ اپنی فیملی ڈھونے آگے بڑھتے ہیں ادھر سے شو انچارج نے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ان جانور کو ڈھوننا شروع کر دیا تھا اب جیسے ہی سارے انیملز ان پہاڑیوں کی طرف پہنچتے ہیں جہاں بھی ان کا گھر ہے تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر ان سب کی فیملیز ہوتی ہیں پر اس سے پہلے کہ اپنی فیملیز کے ساتھ یونائٹ کر پاتے ہیں شو انچارج اور اس کے لوگ آ کر انہیں بکڑ کر قید کر دیتے ہیں اور جب رات ہو جاتی ہے وہ لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں تو سنیک اپنے کیج میں بہت پریشان ہوتی ہے وہ جیسے رونے والی ہو تو شو انچارج کے بیٹے کو اس پر ترس آ جاتا ہے اور اس کا کیج نیچے گرا دیتا ہے سنیک فوراں سے وہاں پہاڑیوں کی جرف چاہتی ہے اور ان لوگوں سے مدد مانگتی ہے یعنی ان اینیملز سے مدد مانگتی ہے ادھر سے کوالا بھی ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فیملی نے مجھ اپنے ساتھ ہی نہیں رکھا کیوں انہیں لگتا ہے کہ میں اب ان جیسا نہیں رہ تو میں بھی اب تم لوگوں کا ساتھ دوں گا پر اب سنیک اور کوالا ہی ایک ساتھ نکلتے ہیں وہ ایک فائر پرکیٹ ٹرک پکڑتے ہیں کوالا اسے ٹرک کے اوپر جو سیڑی ہوتی ہے سنیک اس سیڑی پر جا کے اپنے ساتھیوں کو بچانے جاتی ہے پر کوالا بھی اس کے پیچھے بیچے آ جاتا ہے شو انچارج اور اس کے لوگ ان پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں پر وہ اپنی جان بھی بچا رہے ہوتے ہیں اب ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کریب زور سے چلا کر اپنے کیج کا گلاس تو اور دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اب یہ پانچوں ایک بائک پہ ہوتے ہیں اب شو انچارج ان کی بائک کی طرف مسائل لانچ کرنے لگتا ہے پر تب تک پہاڑیوں سے سارے جانور ان کی مدد کو آ چکے ہوتے ہیں تو وہی لوگ جو سنیک اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کر رہے تھے پریشان ہو رہے تھے کیونکہ سارے جانور مل کر ان پر پتھر گرانے لگتے ہیں اور ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں اب جو فائر پرکیٹ ٹرک ہوتا ہے اس پر سارے سنیکس ہوتے ہیں پر اگر وہ ٹرک کھائی سے نیچے گرنے والا ہوتا ہے تو سنیکس جمپ لگا دیتے ہیں اور شو انچارج جیسے اس ٹرک کو روکنے جاتا ہے اس کے اندر بیٹھ کے بریک لگاتا ہے تب پیچھے سے ایک بڑا آسا پتھر جو کہ سپائیڈرز نے اس کی طرف پھینکا تھا وہ ٹرک کو لگتا ہے اور وہ ٹرک سمیت ہی کھائی میں گر جاتا ہے پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرک کی سیڑی تو اوپر ہی رہ گئی ہے اور جانوروں سمیت شو انچارج اور اس کا بیٹا بچ گئے ہیں پر مسئلہ یہ تھا کہ شو انچارج کا بیٹا اس سیڑی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور اگر جلد اسے بچایا نہ گیا تو وہ نیچے گر جائے گا اب دور سنیک اپنے داند نکال دی ہے اور شو انچارج کے بازو پر کٹ لیتی ہے شو انچارج کا بیٹا کھپرا چاہتا ہے کہ یہ تو میرے ٹیٹ کو مارنے والی ہے یہ واقعی بہت دینجریس تھی پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شو انچارج کے بازو پر جو سٹرپ لگا تھا سنیک نے اس پر کٹا تھا اور ا اسے سپورٹ لے سکے اب وہ سارے اوپر آ جاتے ہیں اوپر آ کے شو انچارج ان سارے آنیملز کو گلے سے لگا لیتا ہے اب اس کا پرسپیکٹیو یعنی پوائنٹ آف یو بدل چکا تھا کہ جانور خطرناک ہوتے ہیں بلکہ وہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے ادھر پہاڑ پر سب جانور ان کا ویلکم کرتے ہیں وہاں انہیں وہی کروکوڈائل بھی ملتی ہے جس کو زو سے کئی دن پہلے لے جایا گیا تھا یہ لوگ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر انڈ ہو جاتی ہے thank you for watching